موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر سیاسی ترخی میں میرے والد کا کوئی رول نہیں قویتہ بوخلاہت کا شکار ڈیسن نواز کے فرزند کا جواب تلنگانہ میں ساتھ ہزار تین سو سنتیس سنتوں کو منظوری بینونی ممالک میں قدمات انجام دینے والے سفارتکاروں کے ساتھ چیف سیکریٹری کی ملاقات موسیقی حلق اسملی یا خودپورے میں صدر مجلس کا تفصیلی پیدل دورہ عوام سے ملاقات ترقیاتی کاموں کا جائزہ کٹی آر کی وزیراعظم موڈی سے ملاقات بیارم آئی ٹی آئی آر کے لیے نمائندگی کسی آر اور کٹی آر موڈی کو خوش اور عوام کو بے خوب بنا رہے ہیں ریون ترڈی کا الزام اور زیا گڑا گنگانگر میں برقی شوق رکھنے سے مزدور پیشہ خاتون برسر موقع فوت توفرات کو پولیس نے لیا ہراست میں موسیقی سرخیاں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانب موسیقی ٹی آر ایس کے رکو ناجس سبا ڈیسٹ نواز کے دلی میں موجود کانگریس کے بازالہ خائدین سے باتشیت کے بعد نظامبات میں سیاسی تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہیں ٹی آر ایس میں ان کے خلاف جاری ناظرزگن کے پیش نظر یہ اطلاعات ملی کہ ڈیسٹ نواز دوبارہ کانگریس میں شمولے تختیار کر سکتے ہیں ڈیسٹ نواز سلنگانہ کے وزیرالہ کے چندر شکھ راوز سے ملاقات کرنے والے تھے لیکن چارشنبے کی شام تک انہیں ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا گیا ایزوران چارشنبے کے صبح نظامبات کے ٹی آر ایس خائدین نے ڈیسٹ نواز کو پارٹی سے محتل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے قرارداد کو منظور کیا ہے ٹی آر ایس کے رکنے پارلیمنٹ کویتہ نے ڈیسٹ نواز کے دویے پر شدید پرمی کا اثار کیا میڈا سے بات کرتے ہوئے کویتہ نے کہا کہ پارٹی میں شامل ہونے کی خواہش پر ہی ڈیسٹ نواز کو ٹی آر ایس میں شامل کیا گیا تھا کانگریس نے جہاں ان کی توہین کی لیکن ٹی آر ایس نے انہیں رکن راجت سبا بناتے ہوئے احزاز بخشا ڈیسٹ نواز کے رویے سے پارٹی کارکنوں میں ناراضگی پائی جاتی ہے ٹی آر ایس میں موجود بعض خائدین کو ڈیسٹ نواز کی طرف سے دوسری پارٹیوں میں شامل ہونے کی ترقید دینا مناسب نہیں ہے ڈیسٹ نواز کے رویے اور سرگرمیوں سے وزیراعلیٰ کے سی آر کو واقف کرا جائے گا اوڈھٹنیس نواز کے فرزن اروین جو بی جے پی کے لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی سیاسی زندگی کی ترقی میں ان کے والد کا کوئی رول نہیں ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قویتہ نظامباد کے عوام کا اعتماد کھو چکی ہیں قویتہ کو ان سے رنجشے اس لیے وہ ان کے والد پر پر ہم ہے عوامی تائید کی محرومی سے قویتہ بوکلہٹ کا شکار ہو گئی ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح کی خرادات پیش کی گئی ہے اس پر انہیں افسوس ہو رہا ہے اور ٹیارز قائدین سے بھی انہیں خمدرتی ہے ریاستی چیف سیکرٹی اس کے جوشی نے بتا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ریاست میں ایک لاکھ تیس ہزار دو سو سولہ کروڑ روپے کی سرماکاری ہوئی ہے بیرونی ممالک میں خدمات انجام دینے والے سفارتکاروں نے سیکرٹیٹ میں چیف سیکرٹی سے ملاقات کی اس موقع پر چیف سیکرٹی نے بتا کہ سات ہزار تین سو سینٹیس یونٹ کو تلنگانہ حکومت نے منظوری دی ہے سنگل ونڈو سسٹم کے ذریعے تلنگانہ نے ملک کی توجہ اپنی طرف کروائی ہے تلنگانہ کے چھلاک نوجوانوں کو ملازمت میں لگی منظورہ یونٹ میں چار ہزار آٹھ سو چوریاس یونٹ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اس موقع پر مشن کاکتیاں مشن بھگی رتاں اور دیگر ترخیاتی کاموں پر مختصر فلم کا مشاہدہ بھی کرا گیا چیز سیکرٹی نے بتا کہ حکومت نے ایک سو پینس سر سنتی پار قائم کیے ہیں مستقبل میں فٹ پار قائم کرنے کا بھی ارادہ ہے تلنگانہ کے وزیر بلدین اسمنس وائی ٹی کے ٹی رامارہوں نے تلے میں وزیر آزم نرندر موڈی سے ملاقات کی بعد میں میڈا سے بات کرتے ہوئے کیٹی آر نے بتا کہ تخصیم اجدید بل میں کیے گئے وعدوں پر عمل آوری کے بشمول بعض اہم امور پر وزیر آزم سے تبادل خیال کیا گیا انہوں نے بتا کہ وزیر آلہ کے چندر شکروں نے وزیر آزم سے حالی میں ہوئی ملاقات میں دس تجاویز پیش کی تھی وزیر آزم نے بعض تجاویز کی تفصیلات فراہم کرنے کا مشورہ دیا تھا بیارم سٹیل پلانٹ کے علاوہ آئی ٹی آئی آر کے سلسلے میں بھی وزیر آزم کو توجہ دلائی گئی ہے کیٹی آر نے بتا کہ وزیر آزم نے آئی ٹی آئی آر کے لیے مرکز کی طرح سے ممکنہ تاؤن کا یقین دلائی ہے انہوں نے کہا کہ اگر مرکز بیارم سٹیل پلانٹ خائم کرنے کے لیے آگے نہیں آئے گی تو دیہ سطح حکومت اپنے طور پر اسے خائم کرے گی کیٹی آر نے وزیر آزم کو آئی ٹی شعبے میں تلنگانہ میں ہو رہی ترقی سے بھی واقف کروایا رکھ نسملی ریونت رڈی نے دوسری طرف کہا کہ کسی آر اور کیٹی آر موڈی کو خوش کر رہے ہیں مگر عوام کو بے خوب بنا رہے ہیں میڑے سے بات کرتے ہوئے ریونت رڈی نے کہا کہ کسی آر اور کیٹی آر کی وزیر آزم سے ملاقات صرف عوام کو بے خوب بنانے کے لیے ہیں تین سال سے تخصیم اجدی بل کے وعدوں کو پورا نہ کرنے کا مطالبہ پورا کرتے ہوئے مرکز اپنا آخری بجٹ بھی پیش کر چکی ہے اور اب کیٹی آر بیارم سٹیل پلانٹ اور دیگر مطالبوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں انہوں نے وزیرالہ کے مجوزہ ویجیوڑا دورے کو بھی سیاسی دورہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ممکنہ خبل از وقت انتخابات کے پیش نظر یہ دورہ کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ کڑنگل میں منظور شدہ کالیجس کی فائل سیکرٹیٹ سے قیب ہو چکی ہے وزیرالہ صرف علانات کرتے ہوئے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کانگریس پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ کیٹی آر دیگر محکمیجات کو بھی ارغمال بنا رہے ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے ترجمان سمیر اڈی نے کہا کہ سیول سپلائز محکمے میں بڑے پیمانے پر بدنوانیاں ہو رہی ہیں رائٹس مللرز بڑے پیمانے پر بے قائدیوں میں ملوث ہیں جب وزیر سیول سپلائز نے ان کے خلاف کاروائی کی کوشش کی تو مللرز اسوسیشن کے نمائندے نے کیٹی آر سے ملاقات کرتے ہوئے معاملے کو رفا دفا کروایا اس موقع پر پی رمیش نے کہا کہ کیٹی آر کو اپنے محکمے میں ہو رہی بے قائدیوں پر خوابو پانے کے بعد سیول سپلائز محکمے میں مداخلت کرنی چاہیے بونالو تحوار کے لئے حکومت پندرہ کروڑ روپے جاری کرے گی سیکیٹریٹ میں وزیر داخلہ نانی نرسیمہ رڈی کی خوادت میں پولیس اور دیگر محکمجات کے آلہ اہدداروں کے ساتھ بونالو تحوار کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ریاستی وزراء اندرہ کرنرڈی تیسر نباسیادوں اور ناوزرالہ محمود علی نے اجلاس میں شرکت کی اجلاس کے بعد میڈا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ پندرہ جولائی تا پانچ اگست تک جاری رہنے والے بونالو تحوار کے دوران بہتر سے بہتر انتظامات کے جائیں گے تیلنگانہ کلچر کو فروغ دینے کے لیے بونالو امریکہ ڈلی ممبئی اور وجہ وارا میں بھی منائے جا رہا ہے پنانے شہر کے بونالو تحوار کے انتظامات کا ریاستی وزیر تیسر نباسیادوں نے جائزہ لیا ایسے جلاس میں پولیس، بلدیا، برقی، وابرسانی کے آلہ عددار موجود تھے سری واسیادوں نے بتایا کہ پنانے شہر میں پانچ اور چھ جولائی کو تحوار منائے جائے گا انہوں نے کہا کہ حیدرباد گھنگا جنمنی تحزیب کا اگہ وارا ہے تحواروں کو دیکھنے کے لیے دوسری دیاستوں سے بھی لوگ آتے ہیں اس کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کو یقینی بنا جائے گا وزیراعلا کے چندر شکھراؤ جمعیرات کو ویجیوالا کا دورہ کریں گے صبح ساڑے گیارہ بجے کنکہ درگا کی مندر کے درشن کریں گے تیلنگانہ تحریک کے دوران کے سی آر نے اس مندر میں منت مانگی تھی جسے وہ پورا کر رہے ہیں اتر پردیش کے ہاپور میں گاوکشی کے نام پر ختل کیے گئے خاسم خان کے افراد خاندان کو مجلس کی طرف سے امداد دی گئی ہے صدر مدیس پیرسر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اتر پردیش مجلس کے انچاد آسم بخار نے متاثرہ خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے امداد کا چیک حوالے کیا بتایا گیا ہے کہ خاسم خان کو مجلس کی طرف سے ایک لاکھ روپے اور ان کے ساتھ زخن ہوئے سمی الدین کے افراد خاندان کو پچاس ہزار روپے کیم داتی گئی ہے آسم بخار نے دواخانے میں زیر علاج سمی الدین سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی عیادت بھی کی راشن شاپس کے مالکون کو ایک امجلائیس سے ہر تال کے لان پر صدر مجلس پیرسر رویسی نے سیول سپلائیس کے آلہ حدود داروں کے ساتھ دار السلام میں اجلاس منعقد کیا رکنہ سمید جعفر حسین میراج بھی سجلاس میں موجود تھے انہوں نے فور ٹی وی کو بتایا کہ بیریسر رویسی نے اہدداروں سے واضح طور پر کہا کہ ہر تال کی صورت میں عوام کو اجناس کی سربراہی متاثر نہ ہو پائے اس کے لیے انہوں نے اہدداروں کو مشورہ دیا کہ کمیونٹی ہال سے عوام کو راشن سربراہ کیا جائے جعفر حسین میراج نے کہا کہ ہر تال کا اعلان واپس ہوتا ہے تو عوام دکان سے راشن حاصل کر سکتے ہیں بسورت دیگر مطالقہ کمیونٹی ہال سے راشن فراہم کیا جائے گا صدر مجلس اور رکنہ پارلیمنٹ ہیدرباد بیریسر اسد الدین اویسی نے حلقے کے سنتوشنگر بلدی ڈیویجن کا دورہ کیا رکنہ اسملی یا خودپورہ ممتاز احمد خان مطالقہ رکنہ بلدیا مظفر حسین اور یا خودپورے کے دیگر عراقی نے بلدیا ملیسی ذمہ داروں کارکنوں اور محکمت جات بلدی برقی وارٹر ورکس کے عالی اہتداروں کے حمراہ بیریسر اویسی نے سنتوشنگر سے اپنے پیلل دورے کا آخاز کیا انہوں نے سنتوشنگر کی مختلف کالونیوں اویسی نگر خلندہ نگر ماما بختاورہات اور جوہر نگر کا تفصیلی دورہ کیا عوام سے ملاقات کی گئی انہوں نے مجلس کی نماندگی و تجاویز پر منظور شدہ اور مکمل کروا گئے ترقیاتی کاموں کی تفصیلات حاصل کی زیر تکمیل کاموں کو جل مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی صبح آٹھ تا دس بجے کیا گیا اس دورے میں مہمبان مجلس اور نوجوانوں کی کثیر تعداد شامل تھی مخام عوام نے جکے جکے بیریسر اویسی کا پرجوش استقبال کیا رکنہ سمری ممتاز احمد خان نے بتا کہ ملیس سے اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں نے ہر وقت عوام کے درمیان رہ کر ان کے مسائل کے حل کے لیے نماندکی کی ہے جس کی وجہ سے عوام مطمئن ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اپنے مسائل کے حل اور فلاحیر سکیموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے مخامی مجلسی ذمہ داروں عراقی نے بلدیا اور اپنے اسمبلی سے رابطے میں رہیں سنتوی نگر بلدی ڈیویجن کے اندر صدر محترم نقیب ملت بیرس رسولدی نویسی صاحب نے تفصیلی دورہ کیا پورے حلقے کا تفصیلی دورہ کیے اللہ کے فضل کرم سے سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی انشاءاللہ تعالی اسی تاریخے سے ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے صدر محترم دورہ کرنے کا وائدہ کیے ہیں تو میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کے مسائل سے وقفیت حاصل کرنے کے لیے رات اور دن آپ کے مسائل سے وقفیت کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں رہتی ہے اسی وجہ سے آج کا دورہ کیا گیا میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے اندر سارے کام ہو چکے ہیں بہت سے بلکل معاملی سے تھوڑے سے کام ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی جل سے جل مکمل ہو جائیں گے میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں آپ ان مسائل کو ہم تک رجوع کریں یا ہر محلے کے اندر ہمارے ابتدائی کے صدر و متمدین ہیں ہمارے کارپوریٹرز ہیں آپ ان تک مسائل کو رجوع کریں آپ کے مسائل کو حل کروانے کی پوری پوری کوئیش کی جائے گی میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ آنے آلے حالات کے اندر مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہ کر مجلس اتحاد المسلمین کو اور زیادہ سے زیادہ مضبوط اور مستقم کریں میں میری جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے سارے لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں صدر یاستی حج کمیٹی مسیل اللہ خان کی خادت میں ایک وفت نے آزمین حج کی قیام اور روانگی کے سلسلے میں انتظامات کا جازہ لیا وفت نے حج حوز اور اس سے متصل امارت کا بھی معنی کیا میرہ سے بات کرتے ہوئے مسیل اللہ خان نے بتایا کہ آزمین کے قیام رہائش اور تام کے سلسلے میں ایک اور کیا گیا اس سلسلے میں بارہ چولائے کو ایک اور اجلاس طلب کیا جائے گا جس میں مختلف اہموجات کی اہتدار شرکت کریں گے صدر نشین وغبوٹ محمد سلیم نے اس موقع پر کہا کہ ٹیم بر کے ساتھ حج کیا پونقیت کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ جلد ہی ائرپورٹ کا بھی معنی کرتے ہوئے وہاں پر آزمین کوئی سہولتوں کا جائزہ لیا جائے گا حج حوز سے متصل امارت کے سلر کو بھی آزمین کے لئے استعمال کیا جائے گا وغبوٹ کے سی او شانعواز خاسم اور محمد سلیم نے اجمیر میں ربات کی سنگے بنیاد تقریب کو ملتوی کے جانے سے متعلق سوال پر کہا کہ تقریب کے لئے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی گئی تھی وزیراعلا کسی دھمکی سے ڈرنے والے نہیں ہیں جلد ہی سنگے بنیاد تقریب منقد ہوگی شانعواز خاسم کو اس سوال پر میڈیا پر برہم ہوتے ہوئے دیکھا گیا اس مقع پر حج کمیٹی کے ایگزیکیٹیف آفیسر ایسے شکور بھی موجود تھے شانعواز خاسم صاحب اور ہمارے سلیم صاحب کے انڈر میں ہے یہ ورک بوٹ تو بیلڈنگ اس کے لئے ان سے بھی لیٹر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ دس یا گیارہ تاریخ تک وہ لوگ بھی ہم لوگوں کو ان کی اوکیپنسی ہمارے کو دے دیں گے انشاءاللہ ارک نصنلی ملکٹیٹ احمد بلالا نے ہاؤزنگ بورٹ کاللڈی میں جیٹمسٹی کمیونٹی حال کیپتتہ انجام دیا جسے ایک کروڑ اسٹی لاکھ روپے کے لاغت سے تعمیر کیا گیا اس مقع پر رک نے پلت دیا سعیدہ بار ڈیویجن سوانالتہ سنگیرڈی کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے رکن اسمبلی نام پلی جعفر حسین میراج نے مہدی پٹنم ڈیویجن کے علاقے جات مرادنگر کے علاوہ دوسرے لاکھوں کا دورہ کرتے ہوئے مقامی افراد سے فردن فردن ملاقات کی اس مقع پر مقامی افراد نے معامل نویت کے چند مسائل سے رکن اسمبلی کو واقع کروایا علاوازی مقام عوام نے ڈیویجن کی ترقی کے لیے ان کی خدمات کی ستاج کی مقامی افراد نے بلدیا و سابق مہر ماجید حسین کے علاوہ مدیسی کارکن بھی اس موقع پر موجود تھے رکن اسمبلی کاروان کوسر محیددین نے شادی مبارک اور کلیان لشمسیم کے چیک سخصیم کیے حکومت کی جانب سے غریب اور مستقل لڑکیوں کی شادی کے لیے شروع کی گئی 297 درخواست گزاروں نے استفادہ کیا اس موقع پر مقام عوام نے بلدیا راجن دریادوں کے علاوہ مجلسی کارکن بھی موجود تھے رکن اسمبلی موظم خان نے درگاہ صدیق گلشن کی ارز تخاریب کی انتظامات کا جازہ لیا میڈا سے بات کرتے ہوئے موظم خان نے بتایا کہ 31 جون سے ارز کے مراسم کا آغاز ہوگا درگا کے ہاتھے میں ظاہرین کی سہولت کے لیے ممکنہ انتظامات کیے جا رہے ہیں رکن اسمبلی کاروان کوسر مہیدین نے شاہاتی نگر کے نالے کے جاری کاموں کا معینہ کیا جہاں موریاں اُبل کر پانی سڑک پر جمع ہو رہا ہے حالانکہ موریوں کے پانی کی نکاسی کے لیے علاہد راستہ بنائے گا لیکن اس کے بوجود موریوں کا پانی وہاں جمع ہوا ہے رکن اسمبلی کوسر مہیدین نے متعلقہ اہدہ داروں پر برہم ہو کر ہجائیدی کے فوری جمع شدہ پانی کی نکاسی کی جائے اس موقع پر سرکاری محکمجات کی اہدہ داروں کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے کمہم سے تعلق کرنے والی لشمی سریجہ ہندوستان کے دستور پر کافی عبور رکھتی ہے چھٹویں جماعت کی طالبہ لشمی کو وزیراعلا کے چندر شکاروں نے دس لاکھ ایک سو سولہ روپے کے نام سے بھی نوازہ ہے سریجہ نے اسمبلی میں سپیکر مہدو سودانچاری سے ملاقات کی اس موقع پر کانسل کے صدر شین سوامی گوڑ بھی موجود تھے سریجہ نے سپیکر اور کانسل صدر شین کے سامنے اپنی ذہانت کا ثبوت دیا دستور سے متعلق پوچھے گئے سوالات کے بھی جواب دیئے ملک پیٹ پولی سدود کے علاقے آسمانگڑ گاندی نگر اور ہم مال بستی کے علاقوں میں ایڈیشنل ڈی سی پی گوویند رڈی کی نگرانی میں تلاش مہیم انجام دی گئی جس میں ایڈی پی ملک پیٹ نرسنگ روک کے علاوہ ایک سو پچاس پولیس ملازمی نے حصہ لیا اس مقیب پر پولیس نے چار مشتبہ فراد کو حراست ملیتے ہوئے ستہ ون موٹر سیکلیں بھی سب کی ہیں جگر گوشہ غوث آزم حضرت مولانا ڈاکٹر سیہ شاہ غوث مہیتین قادری الموسوی آزم پاشا سابق پرنسپ لطیفیہ عربی کالج جن کا انتخال زیارات مقامات مقدزہ بغداد عراق مدینہ منورہ اور عمرے کی ادایگی کے بعد جدہ کے کینگ عبدالعزیز ہسپیٹل میں ہوا تھا جسد خاکی کو حدربات لائے جا رہا ہے نماز جنازہ جمرات اٹھائیزین کو بعد نماز مغرب آہات موسیٰ خادری واقع پرانے پل میں ادا کی جائے گی تطویین آہات درگا شریف میں عمل میں آئے گی نیدار کے لیے جمرات کو گیارہ بجے دن سے آہات موسیٰ خادری میں میت کو رکھا جائے گا زیار گڑا گنگانگر میں خاتون برخی شاک لگنے سے برسری موقع فوت ہو گئی تفصیلات کے مطابر پینٹالیس سالہ لشممہ جو مزدور پیشا ہے وہ جا رہی تھی کہ اس کا پیر پانی میں گری ہوئے برخی تار سے چھو گیا کلزنپورہ پولیس نے کیجز کر کے لاش کو پوس باٹم کے لیے عثمانیہ تواقانہ منتقل کر دیا ہے پولیس نے سلسلے میں دفعہ تین سو چار کے تحت کی عزت پہوے دو فرات کو حراست میں لیا ہے آخر میں سرکیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں تیاریس رکون رجل سبار ڈیس نواز کو پارٹی سے موتل کرنے کا مطالبہ پارٹی کے خلاف کام کرنے کا الزام نظام بار تیاریس خائدین کے جلاس میں قرارداد منظور سیاسی طرقی میں والد کا کوئی رول نہیں قویتہ بوکھلا ہٹ کا شکار ڈیس نواز کے فرزند کا جواب تیلنگانہ میں سات ہزار تین سو سنتیس سنتوں کو منظوری بیرونی ممالک میں خدمات انجام دینے والے سفارتکاروں کے ساتھ چیف سیکرٹری کی ملاقات خلقے سملی یا خودپورے میں صدر مجلس کا تفصیلی پیدل دورہ عوام سے ملاقات ترخیاتی کاموں کا جائزہ کی ٹی آر کی وزیراعظم موڈی سے ملاقات بیارم آئی ٹی آئی آر کے لیے نماندگی کیسی آر اور کی ٹی آر موڈی کو خوش اور عوام کو بے خوب بنا رہے ہیں دیون ترڈی کا الزام اورزیا گوڑا گنگانگر میں برخی شوق لگنے سے مزدور پیشہ خاتون برسر موقع فوت دو فرات کو پولیس نے لیا ہراست میں اسے کے ساتھ ہی خبرنام اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی